ایک شخص نے دکاندار سے پوچھا سیپ کیا بھاؤ ہیں؟ دکاندار نے جواب دیا اسی روپے کلو اتنے میں ایک خاتون دکان میں داخل ہوئی اور کہا مجھے ایک کلو سیپ چاہیئے کیا بھاؤ ہیں؟ دکاندار نے کہا چالیس روپے کلو اسنکر دکان میں پہلے سے موجود گھاگ نے دکاندار کو کھا جانے والی غزبناک نظروں سے دیکھا اس سے پہلے وہ شخص کچھ کہتا دکاندار نے اسے آنکھوں کے اشارے سے انتظار کرنے کو کہا عورت خریداری کر کے دکان سے نکلتے ہوئے کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے انہیں کھا کر بہت خوش ہوں گے دکاندار نے اس شخص سے کہا اللہ گواہ ہے میں نے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا یہ عورت چار یتیم بچوں کی ماں ہے میں نے کمی بار اس کی مرد کرنے کی کوشش کی پر ہر بار ناکام رہا اب مجھے یہی طریقہ سو جائے کہ کم سے کم دام لگا کر اس کو چیزیں دے دوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کی رضا و خوشتودی کا طلبگار ہوں یہ عورت جزیں میری دکان میں آ جائے اللہ گواہ ہے میری کمائی اس دن چار گناہ زیادہ ہو جاتی ہے گھاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آگے بڑھ کر دکاندار کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا باخدا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے آزمایا ہو یقین کریں آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرش کریں گے اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ کو نواز دے گا ہمارے معاشرے میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ہماری مدد کے طلبگار ہیں آؤ مل کر مدد کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے ہمارے مدد کریں گے